رحیم یا گنا بدو و یا کنستائین میں پرنسپل صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مرے کالج میں دعوت دی اور اس ملک کے فیوچر لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کرنے کا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سنی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہے دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں کانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سنی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچھیمت نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچھیمت نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ لی سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوری گرافک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بہنس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان پر جا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر عرشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لکھ لے جو ویٹ نیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن حملہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ